فرینڈز ویلکم ٹو ویوٹیوب چینل وارڈ ٹوڈی فرینڈز حیبہ شریف صاحب اور مریم صدر صاحبہ کی آڈیوز کے لیکھ ہونے کے بعد کہانی کے اندر اب نیا موڈ آ چکا ہے اور اب مران خان صاحب کی جو ہے آڈیو منظر عام پر آ گئی ہے اس آڈیو میں کیا باتیں کی گئی ہیں سائیفر کیا چیز ہے اور اس آڈیو کو کس نے اور کیوں لیکھ کیا ان سب چیزوں کی تفصیلات بتاؤں گی میں آپ کو اس ویڈیو میں فرینڈز سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو سائیفر وہ مراسلہ ہے جو پاکستان کے ایمبیسیڈر کو امریکہ کی طرف سے دیا گیا اور جس کے اندر وہ باتیں موجود تھیں جن کا عمران خان بار بار ذکر اپنے جلسوں میں اور علاقی عادت کے سامنے کرتے رہے اور اس کو برونی مداخلت کہہ کے بلاتے رہے اس مراسلے کو سائیفر کہا گیا ہے دوسری بات یہ کہ یہ آڈیو ہیکرز کی طرف سے لیک نہیں کی گئی اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ڈارک ویب کے اوپر ہیکرز کی طرف سے جو باقی آڈیوز لیک کی جاری ہیں یہ آڈیو وہاں پہ ڈارک ویب پر لیک نہیں کی گئی اور اس بات کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس آڈیو کا ذکر بار بار نون لیک کی علاقی عادت جو ہے وہ اپنے جلسوں میں کر چکی کہ ہمارے پاس امران خان صاحب کی ایک آڈیو ہے اور پھر اس بات کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ چار جولائی کو انسار اباسی صاحب جو کہ سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیا اور کہا کہ میں نے امران خان صاحب کی ایک آڈیو سنی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں لیٹس پلی ویڈ ایٹ تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آڈیو جو ہے وہ ہیکرز کی طرف سے لیک نہیں کی گئی اگر یہ آڈیو ہیکرز کی طرف سے لیک نہیں کی گئی تو یہ آڈیو کس کی طرف سے لیک کی گئی ہے ظاہر ہے یہ آڈیو پی ایم ایل این کی علاقی عادت کی طرف سے لیک کی گئی ہے اور اس آڈیو کو لیک کرنے کا صرف اور صرف مقصد ہیکر کی طرف سے لیک ہونے والی آڈیوز کے اثر کو زائل کرنا ہے لوگوں کا دھیان اس طرف سے ہٹا کے عمران خان کی آڈیو کی طرف لگانا ہے آپ کو اس آڈیو کی تفصیلات بتا دیتی ہوں اس آڈیو کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب آزم خان صاحب کے ساتھ بات کر رہی ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ملک کا نام نہیں لینا کہ کس ملک کی طرف سے یہ ہمیں سائفر مصول ہوا ہے ابھی ہم نے صرف اس بات پہ کھیلنا ہے اور ابھی ہم نے ملک کا نام نہیں لینا اس پہ آزم خان صاحب کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہمیں ایمبیسیڈر نے یہ چیز مہیا کی ہے لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں آن دی رکار اس چیز کو لے کے آنے کے لیے ایک میٹنگ کر لینی چاہیے جس کے اندر شاہ میں مود کریشی صاحب آپ میں اور سہیل صاحب ہوں گے اور جو ایمبیسیڈر ہیں وہ اس مراسلے کو پڑھ کر سنائیں گے سائفر کو پڑھ کر سنائیں گے تو میں یہ ساری چیزیں رکارڈ کر لوں گا اور یہ ساری چیزیں آن دی رکارڈ آ جائیں گی اس پہ جو ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایمبیسیڈر نے ہی تو ہمیں دیا ہے پھر آزم صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ سر ایمبیسیڈر نے تو ہمیں دیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس رکارڈ میں یہ چیز نہیں ہے جب وہ ہمیں پڑھ کر سنائیں گے تو یہ چیز ہمارے رکارڈ میں آ جائے گی تو اس پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کل ہی اس چیز پر میٹنگ کر لیتے ہیں اور جو ہے آپ لوگوں نے اگر عمران خان صاحب کے شروع کے جلسے سنے ہوں تو ان میں بارہا عمران خان صاحب یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جو ہے انہوں نے ملک کا نام ظاہر نہیں کیا کیونکہ وہ ملک کا نام اتنی جلدی لینا نہیں چاہتے تھے اور ان چیزوں کو ان کے پاس کوئی لیگل ثبوت نہیں تھا اس لیے وہ ملک کا نام نہیں لے رہے تھے اس سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ سائفر جو ہے وہ چھپایا گیا یہ امریکہ کی طرف سے تھریٹ امبیسیڈر کو ملا لیکن اس نے صرف اورل عمران خان صاحب کو بتایا لیکن جو ریٹن سائفر تھا وہ اس نے عمران خان صاحب سے چھپایا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اس ٹرائم کے پرائم منیسٹر تھے تو ان سے یہ مراصلہ کیوں چھپایا گیا اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان پر زور دیا امبیسیڈر پر کہ وہ یہ مراصلہ عمران خان صاحب کو نہ دیں امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے اس چینل کا خیار رکھئے گا اللہ حفیظ